اسلام علیکم میں ہوں نورالعارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ احتساب کا قدو نہ صرف کٹنے بلکہ بٹنے بھی لگا ہے اس بارے میں اختصار کے ساتھ گزشتہ اپیسوڈز میں بات ہو چکی ہے آج بات کریں گے کمپریہنسیولی ایکزامپلز دے کر کے بات کریں گے ہوا میں کوئی بات نہیں ہوگی جو کہ ہمارا طریقہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے احتساب کی فصل کو بہاوہ دیا جا رہا ہے احتساب کا منجن چورن پورے آبوطاب کے ساتھ بیچنے میں لگے ہوئے ہیں ہمارے ادارے بھی ہمارا ذرخرید بکاؤ میڈیا بھی پیرول پر لیے گئے انکران کرام بھی باقاعدہ اس بارے میں چپر چپر کر رہے ہیں لیکن اس احتساب کی جو حقیقت ہے میرا خیال ہے فواد حسن فواد چاہے وہ کتنے بھی نیک نام کیوں نہ ہوں ان کے نگران وفاقی وزیر بن جانے کے بعد یہ سارا معاملہ اب دڑن تختہ ہوئی چکا ہے فواد حسن فواد امام کعبہ کے پوتے ہوں فواد حسن فواد اس ملک کے آخری اچھے قابل دیانتدار دیندار متقی نہ جانے کیا کیا صفات آپ ان کی ذات سے بابستہ کر دیں فواد حسن فواد اگر ان میں تمام وہ خسائل جن کے بارے میں ابھی میں نے بات کی بدرجہ اتم بھی پائے جاتے ہوں اس کے باوجود بھی فواد حسن فواد کا نگران وفاقی وزیر کا درجہ حاصل کر لینا سمجھ سے بار ہے حضور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ تمام امرانڈوز برشمول بریگیڈیر حارس جو اس وقت نگران وفاقی وزیر داخلہ ہیں صوبائی ان کو یہ کرسی یہ عہدہ یہ منصب یہ پروٹوکول یہ ساری چیزوں کا ملنا یہ حضم نہیں ہو رہا حضور یہ حضم نہیں ہو رہا ایک طرف تو آپ عثمان ڈار کو ڈنڈا ڈولی کر کے اور وگو میں پھیکتے ہیں ایک طرف تو آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں شیخ رشید کے خلاف اور حماد عزر اور مراد سعید جیسے یوتیوں کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ لوگ نو مئی میں شامل تھے فلانا فلانا تھا یہ ساری چیزیں تھیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تمام امرانڈوز چاہے وہ بریگیڈیر ہوں چاہے وہ جرنل ہوں چاہے وہ جج ہوں ان لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے ان کے ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یا ان کے نامہ اعمال میں ایسی کون سی میکیاں ہیں یا ان کا ایسا کون سا مقصد اور مصرف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سوچ رکھا ہے کہ جو ہم کمبختوں کو نااقبت اندیشوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ استعمالات جناب امن بڑا چرچہ تھا گزشتہ دنوں ایک صاحب کے ایک چینل خریدے جانے کا اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور ایسی ایسی تصویریں دکھا کر کے بات کریں گے کہ آپ کا دل ڈچک ڈچک کرنے لگے گا جیسے مادری کا ایک دفعہ دھک دھک کرنے لگا تھا کچھ تصویریں نگا ہوں نہ اور یہ تصویریں آپ یقین کیجئے میں نے گھر پہ نہیں بنائی عمران خان برا ہے لیکن عمران خان کے نام کو لے کر کے نوکری کرنے والا چاہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کومن سینس چلے آریف علوی کو ہم چھوہ بھیتے ہیں اس حوالے سے کیونکہ آریف علوی تو صدر بن گیا تھا وہ آپ کی رینج سے وار نکل گیا تھا وہ آپ کا سپریم کمانڈر بنا دیا گیا تھا فاج پاکستان کا لیکن ایک ایم اے ایم اے کی عقاد کیا ہوتی ہے میرے پروگرام سے ایم اے بھاگتے تھے ایم اے کیا ہوتا ہے کتے اب آدمی ہوتا ہے ایم اے کی تنکھا کیا ہوتی ہے ایم اے کیا پروکول ہوتا ہے دو آدمی لے کر کے ساتھ گھومتا ہے جو اس کے ساتھ چمچے ہوتے ہیں دو اس کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں اور وہ گارڈ بھی اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو گارڈی اس کے پاس اگر اپنی پہلے سے اچھی ہے یا اس نے کوئی جوہ جال کر لی تو گارڈی اچھی ہی جائے گی ورنہ گارڈی بھی اس کے ساتھ عام ہی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ایک ایمن ہے لیکن جناب آج میں جو آپ کو چشنکشاہ حقیقت بتانے کے لیے جا رہا ہوں اسے تو وہ سابقہ ایمنے بھی نہیں جھٹا سکتے ابھی چرچہ تھا کہ جی بول چینل جو ہے وہ بگ گیا شویب احمد شیخ کو ایک سینجی رکشاہ خرید کر بھی دے دیا اب وہ چلائیں گے لالو خیز سے وارٹر فرم کی سواریاں اٹھائیں گے اب وہ دوبارہ کنپیوٹر مینٹیننس کا کام سولجر بزار پر جو کبھی کیا کرتے تھے وہ دوبارہ اس کو ریوائیو کریں گے رسک حلال کی طرف دوبارہ جائیں گے حالانکہ اب ان سب باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے نئی مینجمنٹ کے آنے کا بھی چرچہ تھا چلو وہ بھی ٹھیک ہے آپ نے امرانڈوس سے چینل کو پاک کیا اب ایک نئی دشاہ میں چینل نے ملک نے سب نے میں نے اور آپ نے آگے جانا ہے لیکن وہی ایک ایسی تقروری ہوئی ہے جو میں نے اپنے اسائی میں موجود سوتروں سے جب کنفرم کی تو وہ بھی گربہ آگئے وہ بھی کنفیوز یاد ہے یہ اپیسوٹ بنانے کے لیے انہوں نے مجھے منع کیا تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے منع کیا ویسے ہی میں نے ڈن کر دیا کہ یہ اپیسوٹ تو بنے گی جناب امن ایک نام تھا ایک صاحب کا نام چلو نہیں لیتا چلو یار نام لے لیتا ہوں یہ آپ کو جو حضرت نظر آ رہے ہیں اس ایک تصویر میں یہ کیپٹن جمیل احمد خان صاحب ان کا نام ہے یہ سابق کیپٹن تھے سابق احمد میں تھے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب گر گئے تھے اور ان کو اٹھا رہے ہیں نہیں نہیں یہ عمران خان صاحب کو نہیں اٹھا رہے تھے یہ ان کے اٹھا رہے تھے آپ دیکھئے یہ ان کو اٹھنے ہی نہیں دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں強ہ نہیں نہیں پہا جیت اسی کدر جان دے ہو آپ سمجھے ابھی تصویر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ چشم کش ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اللہ اکبر یہ خان صاحب کو معانقہ اور مسافر کی تکلیف سے بھی بچا رہے ہیں وہ ہی بیٹے بیٹے کہہ رہے ہیں بھائی جان میں سب کرلوں گا آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری تصویریں ویب سائٹ پر ابھی تک اویلیبل ہیں نہ کیپٹن جمیل نے نہ ایسائی نے نہ امران خان نے نہ امران ڈوز نے نہ ان لوگوں نے جو اعتصاب کا چورن بیچ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ امران خان صاحب کے سابق ہے میں نے کیپٹن جمیل پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت کے اور ان کے ساتھ ایوان صدر میں اپنی جو ہے وہ ڈینٹونک کا اشتیار شوٹ کروا رہے ہیں یہ امران خان جب بحیثیت وزیراعظم ایوان وزیراعظم پر قابس تھے تو کیپٹن جمیل جو ہے ان کے ساتھ علی زیدی بھی کھڑے میں نے ان کی تصویر کو کاٹ دیا علی زیدی سے مجھے اتنا عشق کوئی آئے نہیں یہ دیکھیں جناب ایمان کیپٹن جمیل احمد خان صاحب یہ امران خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک اور تصویر اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیپٹن جمیل احمد خان صاحب ایمانے ایکس پی ٹی ایمانے ہونے کے باوجود ان کو بول کا ڈپٹی سی ایو لگا دیا ہے اوہو اللہ اکبر کیسے اب یہاں یہ سوال تھا راوی سے میرا کہ کیسے بھائی جان بات یہ ہے کہ جس کے نام کے ساتھ ایک بار کیپٹن میجر کرنل ارنل جرنل ترنل جتنا بھی لگ دیا وہ اپنا ہو جاتا ہے وہ اپنا ہو جاتا ہے وہ کتنا ہی میلا ہو وہ کتنا ہی گندہ ہو لیکن وہ چونی ایڈنی ہو دینا وہ اس کو آپ کو اور مجھ سے امتیاز دے دیتی ہیں اس کے نام اعمال میں وہ سالے کے کتنا ہی ملون ہو وہ جنرل میازی ہو لیکن اس کو جب گارتے ہیں زمین میں تو اس سے پہلے توٹوٹوٹوٹوٹو کر کے اس کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں اس کو یہ بتاتے ہیں کہ میں ملون تو چاہے کتنا بھی راندہ درگاہ ہے لیکن تو ان تمام اللو کے پٹھوں سے یہ جو چوبیس کو ہوئے تو ان سے الگ ہے کیونکہ تو ہمارا اپنا ہے کیونکہ تو ہمارا اپنا ہے تو یہ کیپٹن جمیل عمد خان صاحب وہاں سے ہنڈل ہوتے ہیں ان کیپٹن جمیل عمد خان صاحب کو پہلے ایک پریس کونفرنس کرائی گئی انہوں نے عمران خان صاحب پر لانت بھیجنے کا اعلان کیا عمران خان صاحب پر لانت بھیجنے کا اعلان میں مان لیتا میں مان لیتا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیپٹن جمیل عمد خان صاحب کون ہے یہ کیپٹن جمیل عمد خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے موسیٰ گیلانی والی ویڈیو شوٹ کی موسیٰ گیلانی والی ویڈیو شوٹ کر کے وہ ویڈیو لے کر کے یہ دوڑتے رہے مختلف عدالتوں میں مختلف چینلز کے چکر لگاتے رہے عمران خان صاحب نے ان کو وزیراعظم ہاؤس بلوا کر کے اور ان کی پیٹ تپ تپائی کے شابہ جوان کیا کام کیا ہے تو نے اور اس کے بعد اس کے حوالے سے پاکستان کا سیاسی ماحول گرم ہوتا رہا ایک زمانے تک وہ ویڈیو سکینڈل جس میں موسیٰ گیلانی کو انہوں نے کچھ رشوت دیتے ہوئے کچھ لوگوں کو ثابت کیا تھا اور انہوں نے بتایا کیپٹن جمیل عمد خان صاحب نے خود اپنی ملمونی زبان سے بتایا کہ دیکھیں اس وقت ماحول کیا ہے پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور اس کا کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے یہ کیپٹن جمیل وہ کیپٹن جمیل ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بھائی عمران خان صاحب کے اڑھانے والے بہت سارے تھے یہ ایک اکیلہ آدمی تھوڑی تاہی بیچارہ لیکن 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 چونکہ اس کی مارفق کا ان کی تعلق کا ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے سیکٹر کمانڈر آفیس میں ان کا جو شجرہ نصب ہے وہ بلڈی سیویلین سے نہیں ملتا بلکہ مقبضس علاقے میں ملتا ہے یہ ملیر کینٹ کے رہائشی ہیں ایسی کی تیسی آپ کی آپ ہوں گے کوئی آپ ہوں گے آپ مضافات میں آپ بھی رہتے ہوں گے ٹھیک ہے آپ ہوں گے دیش پریمی اوکے آپ نے دیش کے لیے بہت بڑے بڑے کانڈ کی ہوں گے اوکے لیکن آپ خیپٹن ہیں نو آپ آفوجی ہیں نو آپ کو چپراسی اور چوکیدار بھی نہیں بننے دیں گے خیپٹن اگر ہے اور اگر ہمارے کہنے کو مانتا ہے تو اس کو ہم پلانڈ کر دیں گے ایک چینل میں ڈپتی سی ایو بنا کر کے تاکہ چینل کے اوپر ہماری اپنی گریپ رہے بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا استحقاق ہے آپ پاکستان کا ایک اومی ادارہ ہیں انٹیلیجنس آپ کا کام ہے ساری چیزیں ٹھیک ہیں اس کام کے لیے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لیا ہوا ہے تو پھر ڈپتی سی ایو نہیں سمجھنا آ رہا ڈپتی سی ایو کیوں سی ایو ہو سکتا تھا کوئی اور ہو سکتا تھا کوئی سی ایو کہ ادھر ادھر کا کوئی آدمی ہو سکتا تھا اچھا فائنینس میں تو آپ نے اپنا آدمی رب چھو رہا ہو ہے بول میں اور بول میں ہی کیا مطلب آج ٹی وی سے لے کر کہ ایکسپریس اب تک ادھر ادھر کون سا چینل ہے جہاں آپ کی آدمی نہیں ہے ہونے بھی چاہیے میں خود اس بات کی آگ میں ہونے بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا رہا ان کی انٹیلیجنس بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ آپ کا ویڈیو کا دھندہ بھی چلتا رہے آپ کی آوڈیو کی بھی ریکارڈنگ مگر آپ کے ہاتھ میں آتی رہے پھر آپ لوگوں کو بلا بلا در کے آپ سمجھے پھر استعمال آپ بھی تو ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک طرف تو عمران خان برا ہے دوسری طرف عمران ڈوس جو ہیں ان کے مزے آ رہے اس ملک میں احتساب کا قدو کارڈ بھی آپ رہے اپنی مرضی سے اور باٹ بھی اپنی مرضی سے رہے مطلب اندہ باتے رہے ہو رہی ہیں اپنے اپنوں میں یہ کون سا احتساب ہے بھئیہ مگرہ وفاقی وزیر بنا دیا وہ کیا نام اس کو شروع میں اس کا نام میں نے لیا تھا فواد حسن فواد کو ایک زمانے تک جیل کی خواب چانتا رہا تو اس کے زخموں کے آپ کھڑے ہو کر کے نعرہ مار دیا ایک پریس کونفرنس کر دیا آپ نے اس کا یقین کر لیا آپ نے اس کے پیچھے آگے کچھ نہیں دیکھا آپ نے سوچنے کی ذہمت نہیں کی کہ وہ کن کن کاموں میں ملووث رہا ہے کیپٹن جمیل میں آپ کو یہ بتاتے میں خود ہی میسوچ کر رہا ہوں کہ یہ میرے ایکس کولیگ ہیں میرے ساتھ ایکسپریس نیوز میں یہ باقاعدہ سیکیورٹی سپروائزر ہوا کرتے تھے اس وقت میں ایکسپریس نیوز میں سینئر سکرپ رائٹر اور اسوسییٹ پروڈیوچر تھا ہم دونوں اکثر گفشپ لگایا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر کے شوگل میلا بھی ہوا کرتا تھا اس کے بعد پھر کیپٹن جمیل صاحب سے کوئی یاد اللہ نہیں رہی میں کہیں اور چلا گیا یہ کہیں اور چلے گئے اس کے بعد میری ملاقات ان سے بول میں اس وقت ہوئی جب ان کو ایکس ایم اینے اکرم چیما جو میری اپنی کونسٹیٹوئنسی کے ایم اینے تھے جن سے میری اچھی دعا سلام بھی تھی وہ میرے اپنے پروگرام میں شرکت کے لیے جب آئے تو ان کے ساتھ کیپٹن جمیل تب میں نے ان سے اپنا تعریف کر آئے میں نے کہا آپ کو وہ عارفین یاد ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا میں وہی عارفین تو ہوں تو یہ بڑے خوش ہوئے دہرحال دوبارہ سے یاد اللہ ہوئی دوبارہ سے کیپٹن کیسے بن گئے کیپٹن جمیل کیسے بن گئے ایم اینے کیسے بن گئے تو انہوں نے بتایا کہ میری خاندان میں پولٹیکس اور یہ اور وہ ساری چیزیں وہ ساری چیزیں پھر مجھے سمجھ میں آئیں اچھے چلو یہ بات ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں آپ نے ترقی کی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن بھائی ایسی ترقی کی ہے کہ ایک منٹ میں آپ امرانڈو ہوتے اور دوسرے منٹ میں سمجھ میں آ رہی ہیں میری ابھی دو اینکرانی کرام سے گفتبو ہوئی ایک کا میرے پاس ٹیلی فون آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ سر بول کے معاملات ٹھیک ہوں گے میڈیا انڈسٹی کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں تو میں نے ان کو اللہ کی قسم کھا کر کے بتایا کہ میں نہ پیر ہوں نہ کوئی ولی ہوں مجھے یہ سب بارے میں کوئی علم نہیں ہے میری کیلکولیشنز ہیں ٹیلکولیشنز کی اوپر میں بات کر سکتا ہوں پھر انہوں نے اپنا سیلری اور دیگر چیزوں کا رونا گانا کیا ایک صاحب کو میں نے پھر ٹیلی فون کیا جو گول میں ایک عالی عہدے پر اب تک فائز ہیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایم بیگویٹی ابھی تک برقرار ہے ابھی تک شویب شیخ والے اور یہ نئی منیجمنٹ والے یہ آپس میں کلیریٹی نہیں ہے کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے یہ کہتا ہے کہ سر کے بل کھڑے ہو جاؤ یہ کہتا ہے کہ پیر کے بل کھڑے ہو جاؤ جب ہم سر کے بل کھڑے ہوتے ہیں تو پیر کے بل والا جو آ کر کے ہماری بم پلات مار دیتا ہے اور جب ہم پیر کے بل کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو سر کے بل کھڑے رہنے والے شویب شیخ والے جو شیخوز ہیں وہ ہماری جینا دوبھر کر دیتے ہیں بہرحال ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے ہمدردی تو پہلے سے ہی ہے لیکن پوچھنا مجھے یہ تھا بھائی جان کہ یہ اعتصاب کی جو گاجر آپ ہمیں کھلا رہے ہیں اتنے عرصے سے اس صحیح لاحاصل کا کوئی منطقی انجام کبھی کسی وقت نکلے گا یا آپ ایسے ہی جھوٹ بولتے 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 ہماری اگلی نسل تک ہمیں پہنچا دیں اگر کبھی ہو تو اس کا جواب بھی دے دیجئے گا موسیقی